نمشکار میں ڈاکٹر نلین کمار سوری آپ کے ساتھ چلیے ایک اور مہتپون جانگاری شیئر کرتا ہوں کہ ایسے بہت سارے استریعہ پرش ہوتے ہیں جو ڈاکٹرز کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ سر ہمارا ویٹ کم نہیں ہوتا ہم ڈیلی واک پہ جاتے ہیں آدھے گھنٹے کی واکنگ کرتے ہیں ایک گھنٹے کی واکنگ کرتے ہیں بہت ایکٹیو رہتے ہیں اور اس کے بعد زود بھی ہمارا وزن کیوں نہیں کم ہوتا ہمارا بلڈ پیش بڑا رہتا ہے شگر بڑی رہتی ہے ہارٹ کی پروپلم بنی رہتی ہے تو چلیے اب ہوتا کیا ہے اس کو میں آپ کو بہت سمپلیفائیڈ ورڈس میں بہت سادھارن شبدوں میں سمجھانے کی کوشش کروں گا تو دیکھئے جو بھی ہم پوشٹک پدارت کھاتے ہیں جو ہمارا بریک فاسٹ ہوتا ہے لنچ ہوتا ہے ڈینر ہوتا ہے اس میں کاربو ہائیڈریٹس ہوتے ہیں روٹین ہوتا ہے اور فیٹ کا ماترہ ہوتی ہے اور عام طور پر انڈین ڈائنٹ میں تو چپاتی زیادہ کھائی جاتی ہیں کاربو ہائیڈریٹس ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں روٹین کم کھاتے ہیں اور آئل کا بھی سیون کم ہوتا ہے فیٹ کا سیون بھی کم ہوتا ہے تو اگر ہم ایک گرام کاربو ہائیڈریٹس کھاتے ہیں تو میٹابولیزم ہوکے ہمارے شریر میں ایک گرام سے چار کلوریز پیدا ہوتی ہیں اسی پرکار سے ایک گرام پروٹین سے ہمارے شریر میں چار کلوریز بنتی ہیں اور ایک گرام فیٹ کے کھانے سے لگ بگ نائن کلوریز جو ہے نو کلوریز ہمیں پرابت ہوتی ہیں تو اب دیکھئے اور اس کے علاوہ ایسے بہت سے دوسرے پدارت ہیں جن سے ہمیں کلوریز بلکل نہیں ملتی جیسے پانی ہے پانی میں بلکل ہمیں کلوریز پرابت ہی ہوتی ہے جتنا مرجی آپ پانی پی لیجئے آپ کا ویٹ نہیں بڑھے گا اسی پرکار سے فائبرز ہوتے ہیں جو ویجیٹیبلز میں فائبرز ہوتے ہیں ان میں کوئی کلوریز نہیں ہوتی اس سے ویٹ نہیں بڑھتا منرلز سے کوئی جتنے بھی ہمارے کھانے میں منرلز ہوتے ہیں ان سے کوئی کلوریز نہیں بڑھتی اور ویٹامینز کے بھی کھانے سے یا جو کھانے میں ویٹامینز پراپت ہوتے ہیں ان سے بھی ہمیں کسی قسم کی کوئی کلوریز پراپت نہیں ہوتی ساتھ ہی ساتھ جو ہم بلیک ٹی پیتے ہیں یا کافی پیتے ہیں بلیک کافی پیتے ہیں ان سے بھی ارجا پراپت نہیں ہوتی اگر اس میں آپ نے کسی پرکار کا کوئی شوگر میٹھا نہیں ڈال رکھا تو اگر ساداراً فیکی کافی یا چائے ہے اس میں دودھ بھی نہیں ڈالا ہوا تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو کلوریز کی ماترہ ہے وہ نہیں بڑھتی یہ بتانا مجھے بہت جروری تھا چھوٹی سی جانتاری آپ کو کلوریز کی دینی بھی بہت جروری اب دیکھئے کیا ہوتا ہے جو ویڈ ڈاؤن ہوگا اکیلا ایکسرسائز سے کرنے سے بھی ڈاؤن نہیں ہوتا اور اکیلا ڈائیٹ کو کنٹرول کرنے سے تو ہو سکتا ہے کہ ڈائیٹ آپ بہت زیادہ سلیش کر دیں کم کر دیں لیکن اس سے ویکنس آ جائے گی شریر بہت کمیور ہو جائے گا اس لیے یہ ایک سسٹم سے کہ آپ ایکسرسائز بھی کرتے رہیں جس کے آپ کی شریر کی ٹوننگ صحیح بنتی رہے ادھر سے آپ اپنی ڈائیٹ بھی کا کنٹرول کرتے جائیں تو دھیرے دھیرے آپ کا ویٹ جو ہے اور دھیرے دھیرے ویٹ گھٹانا بہت اچھا ہوتا ہے یہ آپ چھے مینے کا ٹارگٹ بنا کے چلیے کہ ہمیں پانچ سے چھے کلو بجن کم کرنا ہے تو یہ اتنا سلوٹ اگر ٹارگٹ بنائیں گے تو کیا ہوگا کہ دھیرے دھیرے باڈی کو نقصان بھی نہیں ہوگا اور آپ کا شریر بھی بہت اچھی حالت میں ایک اچھی شیپ میں واپس آ سکتا ہے تو اب بات کرتے ہیں دیکھئے ہوتا کیا ہے کہ جو ویقتی کو ہمیں پہلے یہ جانا جروری ہے کہ ایک عام سادھارن ویقتی کو کتنی کلوریس پر ڈے کی جرورت ہوتی ہے اس کو ڈیلی ایکٹیوٹیز کو چلانے کے لیے ایک سامانے جیون بتانے کے لیے کتنی کلوریس پر ویقتی کو ایک اچھے ہشت کشت ویقتی کے لیے جرورت ہوتی ہے تو دیکھئے جن کی عمر انیس سال سے لے کر تیس سال تک کے بیچ میں ہوتی ہے انہیں لگ بگ چوبیس سو سے لے کے تین ہجار کلوریس کی جرورت ہوتی ہے اس گروپ میں کلوریس کی ماطرہ جیدہ جرورت ہوتی ہے کیونکہ وہ جیدہ ایکٹیو رہتے ہیں اس کے علاوہ پھر جو اکتیس سال سے لے کر ففٹی نائن یئرز کے بیچ کا جو گروپ ہوتا ہے انہیں لگ بگ بائیس سو سے لے کے تین ہجار تک کلوریس کی جرورت ہوتی ہے اور جن کی عمر ساٹھ سال سے جیدہ ہو چکی ہوتی ہے ان کو کم کلوریس کی جرورت ہوتی ہے دو ہزار سے تین ہزار کی ماترہ میں کلوریس کی جرورت ہوتی ہے لیڈیز کو آپ مان کے چلیں سو دو سو کلوریس کم کی عوشتہ ہوتی ہے ان سبی گروپس میں جن کی میں نے آپ کے ساتھ چڑھ چڑھ دی تو اب بات کرتے ہیں ایکسرسائز کے اوپر دیکھئے واکنگ سب سے اچھی سستی اور بڑیات جس میں اور کسی چیز کی جرورت نہیں ہوتی کہوال آپ کو ایک سپورٹ شوز پہننے ہوتے ہیں تو اس سے اگر آپ پر ڈے ڈیلی واک پہ جائیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کی کلوریس خرچ ہوتی ہے اور یہ کلوریس کا جو خرچ ہونا ہوتا ہے جو ڈیفیسٹ ہوتی ہے وہ آپ کی واکنگ کی سپیڈ پر اور آپ کے ویٹ کے اوپر نربر کرتا ہے جو لوگ بہت دھیرے دھیرے واک کرتے ہیں جیسے ایک مان لیجی کسی کو ہارٹ کی پرابلم ہے یا کسی کو بلڈ پریشر کی پرابلم ہے یا کسی کو ڈائیبیٹیز کی پرابلم ہے تو ان ایسے ویقتیوں کو بہت زیادہ سپیڈ میں واکنگ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس پر ہارٹ کا لوڈ پڑ جاتا ہے ہارٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے یا جاغنگ یا رننگ ایسے ویقتیوں کو جو کسی گروہ سے گرست ہیں ان لوگوں کو ہمیشہ مادریٹ ڈگری میں یا دھیرے واکنگ کرنا ہی ان کے لیے سب سے اچھا رہتا ہے تو دیکھیں جو ویقتی دھیرے دھیرے واک کرتے ہیں تو ایک نٹشل سمجھ لیجئے کہ ان کی ایک منٹ کی اگر واکنگ کریں گے تو ایک منٹ میں لگ بگ 110 سٹیپ وہ چل لیتے ہیں یا ایک کلومیٹر کی واکنگ میں دس منٹ میں وہ کور کرتے ہیں تو ایک منٹ میں وہ ایسے ویقتی جو دھیرے دھیرے چلتے ہیں ان کے شریعت سے 3 سے 4 کلوریز پر منٹ کا کھڑچ ہوتا ہے اسی پرکار سے جو مادریٹ ڈگری میں واکنگ کرتے ہیں ان کے شریعت سے 5 سے 6 کلوریز پر منٹ کا کھڑچ ہوتا ہے اور جو جوگنگ کرتے ہیں جو رننگ کرتے ہیں یا بہت سپیڈ میں چلتے ہیں ان کے شریعت سے 7 سے 8 کلوریز پر منٹ کا کھڑچ ہوا کرتا ہے تو آپ یہ مان لیجئے کہ اگر آپ آدھا گھنٹہ روز سیر کرتے ہیں تو جو مادریٹ ڈگری میں چلنے والے وقتی ہیں ان کے شریعت سے 1.500 سے لے کر 180 کلوریز پر ہاف این آور وہ کھڑچ کرتے ہیں اور اسی پرکار سے اگر آپ ایک گھنٹے کی واکنگ کرتے ہیں تو لگ بگ 300 سے 360 کلوریز تک آپ ایک گھنٹے میں کھڑچ کر پاتے ہیں تو یہ بتانا جروری تھا کہ اتنا واکنگ کرنے سے آپ یہ مان کے چلیں کہ ایک گھنٹہ اگر آپ واک کریں گے تو 300 سے 360 کلوریز آپ پر آور کھڑچ کر لیں گے تو اگر اب بات کرتے ہیں کہ یہ سارا سسٹم واکنگ کا جو ایکٹیوٹی رہنے کا یہ میں نے آپ سے ابھی بات کری اب بات کرتا ہوں میں کھانے پینے کے اوپر کہ دیکھیں کھانے پینے کے اگر سٹائل ٹھیک نہیں ہوگی اگر اس میں آپ کی کلوریز کی ماترہ زیادہ ہوگی تو آپ کا کسی بھی حالت میں ویڈ ڈاؤن نہیں ہونے والا چاہے آپ سالوں سال ڈیلی واک پہ جاتے رہیں آپ کا ویڈ ڈاؤن نہیں ہوگا بلکہ بڑھ سکتا ہے گھٹ نہیں سکتا ہے تو اس کے لیے ڈائیٹ کا رول جو ہے بہت بڑا رول ہے تو اس پہ دھیان دینا بہت زیادہ ضروری ہے میں آپ کو سادھارن شبدوں میں سمجھا دوں کہ سو گرام اگر آپ سبجی کھائیں گے تو آپ کا ویڈ جو آپ کی کلوریز پرابت ہوں گی وہ کیول بیس کلوریز پرابت ہوتی ہیں اسی پرکار سے اگر سو گرام فل کھائیں گے تو آپ کو پچاس کلوریز پرابت ہوتی ہیں اگر آپ ایک چپاتی کھاتے ہیں تو آپ کو سو کلوریز پرابت ہوں گی اسی پرکار سے اگر آپ چاول کھاتے ہیں سو گرام تو آپ کو سو کلوریز پرابت ہوں گی اگر آپ فرائیڈ آئیٹم کھاتے ہیں یا میدے کا آئیٹم زیادہ کھاتے ہیں تو آپ کے شریف میں تین سو کلوریز تک پرابت ہو سکتی ہیں جیسے پرونٹھے کھائے جاتے ہیں دو پرونٹھے سٹپ پرونٹھا صبح صبح مارننگ میں لوگ کھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کھاتے ہیں اسی پرکار سے وہ ویقتی جو بہت تلی ہوئی چیزیں کھایا کرتے ہیں چاہے ایک ہی ٹکڑا کھاتے ہو ایک ہی پرونٹھے کھاتے ہو لگر اگر وہ تلی ہوئی ہوگی تو دیکھئے وہ فرائیڈ آئیٹم ہوگا تو کیا ہوگا ویڈ بڑے گا فاسٹ آئیٹم کھائیں گے میدے کی بنی ہوئی چیزیں کھائیں گے تو ویڈ بڑے گا ہی بڑے گا کیونکہ اس میں بہت زیادہ کیلوریز ہوتی ہیں اسی پرکار سے اگر مٹھائی کھاتے ہیں جو اکثر لوگ کھانا کھانے کے بعد کوئی نہ کوئی مٹھائی کا سیون کرتے ہیں تو اتنا بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک ایک ہزار کیلوریز تک لوگ کھا جاتے ہیں دو رج گلے کھا لیے تو دیکھئے ساری ہے جتنی بھی آپ نے واکنگ کی جتنا بھی آپ نے ایسا کیا تو اتنا ڈیپاؤزٹ جو ہے آپ کے شریر میں آ جائے گا کیلوریز کا تو آپ کا بیٹ کیسے ڈاؤن ہوگا تو سمپلی فائی بھاشا میں کہیں تو آپ کو سبجیاں فل جیدہ کھانا ہے پانی جیدہ پینا ہے پھر اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ساپ پیٹ ہمارا کیسے بھرے گا تو دیکھئے سب سے آسان طریقہ ہے کھانا کھانے سے پہلے آپ دو گلاس پانی پی لیجئے سلاد بھر کر پلیٹ کی وہ کھائیے جس میں مولی شلگاں ککڑی کھیرا ٹماٹر ہری پتے سبجیاں کوئی بھی سلاد جو ہے پلیٹ بھر کے کھائیے اس کے بعد کٹورہ بھر کے آپ سبجی کا کھائیے پھر بعد میں ایک کٹوری چھوٹی کٹوری میں چاول تھوڑے سے ڈال کے یا ایک چپاتی چھوٹی سی لے کے اگر وہ کھائیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کا پیٹ بھی بھڑ جائے گا آپ نے مٹھائی کو بلکل نہ کر دینا ہے کوئی گھی تلی والی آئیٹم نہیں کھائیں گے تو ہنڈڈ پرسنٹ آپ کے شریر میں کلوریز نہیں جیدہ جائیں گی آپ کا ڈیفیسٹ بنا رہے گا اور اسی پرکار سے ڈینر میں کے سمیں بھی آپ ایسا کریں گے تو آپ کا کیا ہوگا کہ آپ کا ویٹ نہیں بڑھے گا لیکن کاربو ہائیڈیٹس اور یہ میٹھی چیزوں کا پریج کرنا ہوگا فرائٹ چیزوں کا پریج کرنا ہوگا لیکن پروٹین کی ماترہ اپنے شریر میں جس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے باڈی کے حساب سے اگر آپ کا 60 کیجی اگر ویٹ ہے تو لگ بگ آپ کو 60 گرام روج پروٹین کا استعمال کرنا ہوتا ہے کہ ایک گرام پر کیجی کے حساب سے آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو وہ پورتی آپ دودھ سے پوری کر سکتے ہیں دالوں سے پوری کر سکتے ہیں سویا بین سے پورتی کر سکتے ہیں یہ انکوری دالوں سے پورتی کر سکتے ہیں انڈے سے پورتی کر سکتے ہیں چکن سے پورتی کر سکتے ہیں میٹ سے پورتی کر سکتے ہیں لیکن یہ روشٹڈ ہونے چاہیے آئیٹم میٹ کے نہ کی تلے گھنے آئیٹم ہوں گے تو آپ کا لاجمی طور پر شریر بھی کمجور نہیں ہوگا اور آپ کا ویٹ بھی ڈاؤن ہو جائے گا اور ڈیلی ایکٹیوٹیز کچھ نہ کچھ ایکٹیو بنے رہیے ہمیشہ کچھ نہ کچھ کارشل بنے رہیں گے ایکٹیو رہیں گے جیدہ سٹنگ نہیں دینی جیدہ دیر لیٹنا نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کا ویٹ ہنڈر پرسنٹ ڈاؤن ہوگا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا ویٹ ڈاؤن نہ ہو لیکن کارن کیا ہے کہ کھاتے پیتے ہیں لیکن انہیں دکھائی نہیں دیتا اوروں کو کمپیریزن کر کے جب وہ اپنے کو دیکھتے ہیں کہ وہ آلیڈی ان کا پھر ویٹ کیسے ڈاؤن ہوگا تو دیکھئے عام طور پر سمپل بھاشا میں سمجھ لیجئے کہ ایک پاؤنڈ وزن کم کرنے کے لیے لگ بگ ہمیں پینتی سو کلوریز کا ڈیفیسٹ چاہیے تو پینتی سو کلوریز آپ کیسے کم کریں گے روج آپ پانسو کلوریز کو ڈیفیسٹ لے آئیے اپنے کھانے میں پانسو کلوریز کو بھٹا دیجئے سمپلی آپ فرائیڈ آئیٹم مت کھائیے میٹھا نہ کھائیے چپاتی نہ کھائیے چاول کم کھائیے چاول ایک چپاتی سے اوپر نہیں کھانا وہ بھی بیسن اور آٹے کی بنی ہوئی چپاتی ہو اور چاول دال میں ڈالیے نہ کہ چاولوں میں ڈال ڈالیں گے تو کیا ہوگا پیٹ بھی بھڑ جائے گا پروٹین کی ماطرہ بھی پوری بنی رہ گی ویٹامینز بھی پورے ملتے رہیں گے منرلز بھی پورے ملتے رہیں گے کیول کاربو ہائیڈرٹس ہٹانے ہیں اور فرائیڈ آئیٹم ہٹانے ہیں میدے کے آئیٹم ہٹانے ہیں کر دیں گے ہنڈرٹ پرسنٹ آپ کا ویٹ کم ہو جائے گا آپ سندر دکھنے لگ جائیں گے اٹھنا بیٹھنا آپ کا اچھا ہو جائے گا پرانے سارے کپڑے آ جائیں گے آپ کا شریف کا جو لک ہے وہ بہت سندر ہو جائے گی سمارٹ ہو جائیں گے اسی کے ساتھ یہ ویڈیو میں سماپ کرتا ہوں پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو پر چرچہ کریں گے تب تک کے لیے نمشکار